کراچی پر اس کلب میں معروف قانوندان، سماجی کارکن اور سیاسی رانوما اختر حسین ایڈوکیٹ کی کتاب سماجی تبدیلی کی سیاست کی تقریب اجرا کا اتمام کیا گیا جس میں اظہار خیال کے لیے سینیٹر رزا ربانی، صدر سپریم کورٹ بار اسویسیشن ایڈوکیٹ ایسن بھون معروف صحافی مظہر عباس، ڈاکٹر جعفر احمد، سیاسی کارکن اورانما یوسف مستی خان بلوچ اور ڈاکٹر ریاض شیخ کو اس تقریب کے لیے کیا گیا ڈاکٹر ایوب شیخ نے میزبانی کے فرائض اندام دیتے ہوئے سب سے پہلے ڈاکٹر ریاض شیخ کو اظہار خیال کی دعوت دی ڈاکٹر ریاض شیخ نے سٹیج پر آ کر پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیل سے گفتگو کی اور اس کتاب کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا معروف صحافی مظہر عباس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں ایم آر ای ڈی کو بہترین موڑ اور جمہوریت کا بہترین موقع قرار دیا جسے ان کے خیال میں بے نظیر بھٹھو نے ضائع کر دیا ڈاکٹر جائفر ایمن نے کتاب کے مختلف ابواب پر بھرپور انداز سے تبصرہ کیا جس کے بعد یوسف مستی خان بلوش نے پاکستان کی گزشتہ صورتحال اور اس سے جڑے مختلف سیاسی اور سماجی واقعات کی یاد تازہ کی ایڈوکیٹ ایسن بھون نے پاکستان کی سیاسی جدوجہد میں تضادات اور مفادات کا ذکر کیا اور اس کتاب کے مصنف کی تعریف کرتے ہوئے کتاب کو اہم دستاویز قرار دیا سینیٹر رزر ابانی نے سیکیولر طاقتوں پر دھڑے بازی کی شکایت کی اور اپنی پارٹی پر ہونے والی تنقید کا جواب دینے سے گریز کیا صاحب کتاب اختر حسین ایڈوکیٹ نے اس کتاب کے مختلف ابواب کا جائزہ لہتے ہوئے اس کی ترتیب و تعلیف پر روشنی ڈالی اور مختلف ادوار میں لکھے گئے مزامین کا بھی حوالہ دیا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں جن خدشات کا اظہار کیا اس کے بارے میں تقریباً تمام مقررین کی رائے بھی ان سے کافی حد تک ملتی جلتی تھی اس تقریب میں وکلہ سماجی و سیاسی کارکنان اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اس تقریب سے استفادہ کرنے کے علاوہ باہمی ملاقات اور سیاسی و سماجی باتچیت کا بھی سلسلہ جاری رکھا تقریب کے دوران مختلف دوستوں نے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کی اور مصنف سے کتاب لے کر اس پر ان کے آٹوگراف بھی حاصل کیے شائقین کی ایک بڑی تعداد وہاں پر بھی جمع تھی جہاں علمی، عدوی اور سیاسی کتابوں کا عارضی بکسٹال لگایا گیا تھا اس کتاب کے علاوہ عارضی طور پر بنایا گئے بکسٹال سے کتابوں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری رہا اور سیاسی رانما ایک دوسرے کے ساتھ سیاست اور سماجی صورتحال پر بھی گفتگو کرتے نظر آئے تقریب کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ کراچی کی قدیم بستی لیاری کے رہنے والے مختلف وقلہ سماجی اور سیاسی کارکنان نے اس تقریب میں بھرپور شرکت کی اور تقریب کے دوران لگایا گئے بکسٹال سے کتابوں کی خریداری بھی جاری رکھے